جماعت اسلامی سندھ کے امیر اصداللہ بھٹو کو کہنا ہے کہ پاکستان میں درباروں پر ہونے والے حملوں میں امریکہ ملوث ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ آئین توڑنے اور بھکٹی کے قتل کیس میں مشرف کو گرفتار کیا جائے اصداللہ بھٹو نے ان خیالات کا آغاز جماعت اسلامی زلہ سانگڑ کے ورکروں کی تربیت انشت سے خطاب ہمیریا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ان کا کہنا تھا کہ حکومت ایک طرف عوام پر فلٹ ٹکس لگا رہی ہے تو دوسری جانے وزیروں کی مرات میں اضافہ کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگوں کا اتحاد صرف حصول اقتدار کی خواہش ہے لیکن اب پاکستان میں اسلامی انقلاب آئے گا جس کے بعد عوام خوشحال ہوں گی اصداللہ بھٹو نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو رائے شماری سے حل کیا جائے کشمیروں کی قربانیوں کو مشرف کے کہنے پر زائل نہیں کیا جائے گا اس موقع پر عبدالعزیز غوری اور دیکھر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا بعد میں جماعت اسلامی سانگڑ کی جانے سے میر جماعت اسلامی سندھ کو سلام وطاس جن کے لیے ایک لاکھ بیس ہزار کا چیک پیش کیا گیا سانگڑ میں پولیس نے صرف اس بات پر ہوتل مارک کو دھنک کر ڈال دیا کہ اس سے ایسے چو سے چائے کے پیسے کیوں مانگے واقعے کے خلاف علاقہ سات گھنٹے تاکہ تجاج کرتا رہا سانگڑ کے نوائی علاقے لٹکوں کی چوکی چوٹے آریوں میں تین روز قبل تائنات ہونے والے ایسے چو پرویز غوریشی نے علاقے کا دورہ کیا اس دوران اس نے ایک ہوتل سے چائے پی جاتے ہوئے ہوتل مالک عبدالحکیم بکٹی نے اس سے پیسے طلب کیے تو ساتھ آئے پولیس ہیلکاروں نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا واقعے کے بعد شہریوں نے اتجاج شروع کیا تو پولیس ہیلکار فرار ہو گئے تاہم عبام کا اتجاج سات گھنٹے تک جاری رہا اور انہوں نے ٹائر جلا کر سانگھرڈ خپرو روڈ بلوک کر رہا دی واقعے کے اطلاع پر ڈی ایس بی سانگھرڈ پہنچے لیکن مظاہرین نے ان کی بات سننے سے انکار کر دیا بعد میں نواب میر علیو بکٹی کی مداخلہ پر مظاہرین منتشر ہو گئے شکارپور کے سٹول گنشتانہ حدود سکپل کے علاقے میں واقعے رائس مل کی چھت دھماکے سے گرنے کے نتیجے میں دو مزدور جامبک اور تین زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق شکارپور کے سٹول گنشتانے میں واقعے رائس مل کی چھت دھماکے سے گر گئے جس کے نتیجے میں دو مزدور توقیر احمد اور جنید احمد جامبک ہو گئے جبکہ تین مزدور زخمی ہو گئے جن کو فوری طور پر تیبی امداد کے لیے سیول ہسپتال شکارپور منتقل کر دیا گیا جن کی حالت خطرے سے باہر بتاتی جا رہی ہے واقعے کے بعد مختیار کار شکارپور نے جائے وقوع کا معاینہ کیا اور تفصیلات معلوم کی ناظرین صبح سن سے محسن ہونے والے خبریں اور رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی اب آپ کو لیے چلتے ہیں صبح بلچستان کی جانے با ناظر آلتے ہیں بلچستان کی چند خبروں اور رپورٹس پر نصیر آباد میں حالیہ تباہ کن سیلاب کی تباہ کاریوں سے زندگی ابھی تک متحرک نہیں ہو سکی آج بھی لوگ اسم پرسی کی حالت میں کھلے آسمان تلے یا کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں سیلاب میں سب کچھ بہجوانے کے باعث لوگ خسرت بھرینے گاہوں سے اپنے آشیانوں کو دیکھنے دو جاتے ہیں مگر انہیں نئے سرے سے تعمیر کرنے کی ان میں حمد ہے اور نہ پیسہ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں راجہ حنیف اس رپورٹ نصیر آباد میں آنے والے حالیہ تباہ کن سیلاب سے تاحال متاثرہ خاندانوں کی بہالی نہیں ہو سکی یہ خاندان دو ماہ تک کا عرصہ گزارنے کے باوجود آج بھی قسم پرسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے قبعہ شیر خان کا علاقہ جس کو سیلاب نے سب سے زیادہ متاثر کیا جہاں ہزاروں اکڑ پر کھڑی فصلے مال مویشیوں اور ان خاندانوں کے گھر نیستوں نابوت ہو گئے قبعہ شیر خان کے مکینوں نے پٹ فیڈر نہر کے کنارے اپنی مدد آپ کے تحت پناہ لی لی ہے لیکن ان خاندانوں کو آج پھر سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے نہ کوئی امداد دی گئی اور نہ ہی ان کی بہالی کے لیے اقدامات کیے گئے اداسرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ حکومت ان کی مالی مدد نہیں کر رہی ہے اور نہ ہی کوئی سرکاری حلکار ان تک آیا ہے وہ آج بھی بے سارو سامانی اور بھوک پیاس سے نبردازمہ ہیں اور اونچے ٹیلوں اور خوشک زمین پر جھوپڑیوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں ان سلاب برد گھروں کی نئے سیرے سے تعمیر اور ان افراد کی دوبارہ اپنے گھروں میں واپسی ایک سنگین مسئلہ بنتی جا رہی ہے کتنے عرصے تک یہ لوگ کیمپوں اور ٹیلوں پر رہ کر مہاجرین کی زندگی گزاریں گے جو نہ صرف عام آدمی بلکہ خود حکومت کے لیے بھی ایک سوال یا نشان بنی ہوئی ہے سلاب سے متاثر ہونے والے نصیر آباد کی تحصیل شرکی یوسی کوبا شیرخان جس کی آبادی دس ہزار خاندانوں پر مشتے ملے گی حکومت اور انجوز کا دم توجہ کی وائے باعث آج بھی یہ خاندان انداز کے منتظر ہیں کیمرامین امتیز جمالک ساتھ راجہ آنیف دنیا نیوز نصیر آباد عوران کا علاقہ تحصیل جھاؤ جہاں اس علاقے کو شرف حاصل ہے کہ اس علاقے میں بلوچستان کے سب سے بڑے لیڈر اور دانشور میر غوث بخش بزنجو ششک کے خاتمے کے لیے قلیدی رول ادا کرنے والے شہید عبدالکریم بزنجو اور شہید آدم جان کا جنم ہوا تو دوسری جانب یہ علاقہ ذرخے زمین کی وجہ سے خاصہ مشہور ہے اس علاقے کے زمیندار بارانی پانی سے اپنی زمینوں کو سراب کرتے ہیں اور دہکان حل چلا کر کھیتوں میں مختلف قسم کی فصل بوتے ہیں ان فصلوں میں گندم، جوار، باجرہ، گوار، ماش، نگیز اور دوسری فصلیں شامل ہیں قدرتی زرخیزی کے حامل اس زمین میں ہر قسم کے فصل تیار کرنے کی صلاحیت موجود ہے لیکن یہاں کے زمینداروں کو گورمنٹ کی جانب سے کسی قسم کی معاونت حاصل نہیں ہے گورمنٹ کی جانب سے قائم کردہ ادارہ محکمہ ذرات علاقے کے زمینداروں کو کوئی سہولت فراہم نہیں کر رہا اور علاقے میں بجزی کی سپلائی نہ ہونے کے بسبب علاقے کے غریب زمیندار ٹیوبر لگانے سے محروم ہیں گو کہ ایک وقت تھا کہ علاقے کے سردار علاقے میں ششک کے نام سے زمینداروں سے ٹیکس لیا کرتے تھے ششک کے خاتمے کے لیے عبدالکریم بزنجو نے علاقے کے عوام کے ساتھ مل کر بھرپور تحریک چلائی اس تحریک کی وجہ سے انہیں کئی مرتبہ جیل بھی جانا پڑا انیس سو تیہتر میں جب نواب اکبر بکٹی کو پلوچستان کا گورنر بنایا گیا تو انہوں نے ایک آرڈیننس کے تحت ششک کے نظام کا خاتمہ کر دیا بلاخر ان لوگوں کی محنت رنگ لائیں انیس سو تیراسی میں ششک کے روح روان عبدالکریم بزنجو کو جھاؤ کے علاقے موصل پیر کے مقام پر شہید کر دیا گیا لیکن آج بھی علاقے کے زمیندار ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں دوسری جانب حکومت کی جانب سے پلار ڈیم کی تعمیر کے منصوبے کی منظوری کو کافی عرصہ ہو چکا ہے لیکن تحال اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا ہے یہ علاقہ زلہ لسبیلہ سے اسی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اگر حکومت دلچسپی لے اور علاقے کو زلہ لسبیلہ یا ہوشاب سے بجلی کی فراہمی کو یقینی بنائے اور پلار ڈیم کی تعمیر پر عمل درامت کرائے تو یقیناً علاقے میں زراد کے شعبے میں انقلاب لائے جا سکتا ہے شبیر رخشانی دنیا نیوز آوران اور اب نظر ڈالتے ہیں سوبہ بلوچستان کی جنگ خبروں پر گزشتہ دنوں چمن پاک افغان بارڈر زیرو پائنٹ پر نیٹو کے جنگی ہیلیکاپٹروں نے پروازے کی اور سردی حدود کی خلاف ورزی بھی کی چمن پاک افغان بارڈر پر گزشتہ دنوں نیٹو کے دو جنگی ہیلیکاپٹروں نے ایک بار پھر سردی حدود کی خلاف ورزی کی نیٹو کے یہ دو جنگی ہیلیکاپٹر ہمسایہ ملک افغانستان کے سردی شہر سپن بولدک میں موجود فوجی اڈے سے پرواز کر کے چمن شہر سے دور تین کلومیٹر کی مفصافت پر واقعے لکمان شہد پوستر میں دیگر پاکستان کے سردی گاؤں پر نیچی پروازیں کرتے ہیں افسی ترجمان کے مطابق نیٹو فاج کے دو جنگی ہیلیکاپٹروں نے پاکستان کے اندر دو سو میٹر تک حدود کی خلاف ورزی کی اور نیچی پروازیں کی جو کئی میرے تک جاری رہی اور پرواز کے بعد ہیلیکاپٹر واپس افغانستان چلے گئے نظر بلوچستان کے بعد اب باری ہے سرسپس پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختون خاکی نظر ڈالتے ہیں وہاں سے موصل ہونے والی ریپورٹس پر میں ہوں مردان سے ایم بشیرہ دلور میں اس وقت فورٹ کمپلیس میں موجود ہوں کرکٹ بوٹ کی تاریخ میں پہلی دپا مردان میں قومی کرکٹ ٹیم کے کلاری کیل کا مظاہرہ کریں گے کرکٹ اسوسیشن مردان کے جنرل سیکٹری سید احترام شاہ باچہ نے ٹورنمنٹ کے تیاریوں کے حوالے سے دنیا نیوز کو بتایا ٹورنمنٹ میں ملک برکے گیارہ ریجن ہی سالے رہے ہیں جن میں تین ریجن سیالکوٹ، افتاباد اور ملتان کی ٹیمیں تئیس اکتوبر کو مردان پہنچ رہی ہے انڈر نائنٹین کے کوچ بخ محمد نے سینر کیلاریوں کی آمد کو خوش آئین قرار دیتے ہوئے پاکستان کرکٹ بوٹ کا شکریہ ادا کیا ہے پی سی بی نے ان پہ اعتماد کیا ہوئے کہ پس کلاس کرکٹ پہلی دفعہ مردان میں کیلی جائے گی اس سے ہماری کرکٹ میں کافی بہتری آئے گی اور اس میں جتنے بھی پلیر ہیں وہ آگے کی طرف جا سکیں گے انشاءاللہ تو ہم پی سی بی کے اور ریجن کے بڑے مشکور ہیں کہ انہیں نے مردان پہ اعتماد کیا ہے اور ان کو یہ میچے سنے گا ہے کلاڑیوں کے ساتھ عام شہری بھی ٹورنمنٹ کے نکات پر خوش ہیں کرکٹ پروموٹر ناصر خان کا کہنا ہے کہ ٹورنمنٹ سے یہاں کے کلاڑیوں کو سینئر کلاڑیوں کے تجربے سے پیدا اٹھانے کا موقع ملے گا ٹورنمنٹ میں قومی کرکٹ ٹیم کے سینئر کلاڑی شویب اختر، آمیر نزیر، شویب ملک اور یونس خان اپنے اپنے ریجن کی نمائندگی کریں گے مہمان ٹیموں کی استقبالی تیاریت تیزی سے جاری ہے تاہم کرکٹ اسوسویشن اور کلاڑی کرکٹ بورٹر ٹورنمنٹ کے انکات سے قبل ٹورنمنٹ کے لیے تمام ضروری سہولیات کی پراہمی کا بھی متعلقہ کر رہے ہیں گریر ون کرکٹ ٹورنمنٹ کے انکات پر یہاں کے کلاڑی خوش نظر آ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کی سرگرمیوں سے ان کو سینئر کلاڑیوں کے تجربے سے پیدا اٹھانے کا موقع محسر آئے گا کیمروین خان بچا کے ساتھ امبشیرہ دل دنیا نیوز مردان ناظرین یہاں وقت ہوا ایک پریگ کا جس کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے دنیا نیوز نے تین روز پہلے جھن کے دہی مراقضے سہل میں جالی انجیکشنز کے استعمال کا انکشاف کیا تھا بی سیو جھن کی انکوائر کمیچی نے ابھی تک کاروائی شیر نہیں